السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شروح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فقینا فی الدین کیا حال سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے طرف ہر آنے والے شر کو خار میں بدل دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے امان اور صحت کی بہترین انحال تمہیں رکھیں آمین آج میں اسی اپنی جو سیریز میں نے چلائی تھی کہ ہمارے الفاظ طاقت رکھتے ہیں آج اس کا تھارٹ پارڈ ہے تو آج میں اپنے اس بات یہاں سے اغاز کروں گی کہ ہمارے الفاظ کے جو ہیں ان میں ہم تانہ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظوں سے لوگوں کو تانہ بھی دیتے ہیں یا پھر اسلام میں تانہ دینا جائز ہے یا یہ کس درجے کا گناہ ہے یا پھر یہ ہے کہ تانہ ذنی کے نقصانات کیا ہوتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تانہ ذنی نہ کریں تو جی ہاں سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت اللمزہ آیت نمبر ایک ہے ہلاکت ہے ہر اس چیز کے لیے جو روبرو تانہ ذنی کرنے والا ہے اور پسے پشت عیب جو ہی کرنے والا ہے سورت الحجرات کی آیت نمبر گیارہ ہے وَلَا تَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ لَمْسِ کے معنی کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر تانہ ذنی کرنے کے ہیں تو اس بات کا یعنی اس آیت سے یہ معفوم نکلتا ہے کہ تم کسی کے عیب پر تانہ ذنی مات کرو کیونکہ کوئی بھی انسان عادتاً جو ہے عیب سے خالی نہیں ہے اسی سلطلے میں ہم ایک دو حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت ماد بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی دینی بھائی یا بہن کو کسی گناہ پر آر دلایا تو اس کی موت نہیں ہوگی جہاں تاکہ وہ اس گناہ سے سادر نہ ہو جائے یعنی وہ گناہ اس سے ہونا چاہے جامع ترمیدی کی یہ حدیث ہے حضرت آگے حدیث دوسری اسی سلطلے میں ہم حدیث دوسری پڑھیں گے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کسی پر تانہ ذنی کرنے والا ہوتا ہے نہ لان تان کرنے والا اور فہش گو ہوتا ہے نہ فضول گو ادنا چرب زبان ہوتا ہے یہ ترمیدی کی حسن حدیث ہے ایک اور حدیث ہے اس لئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ کسی کے نصب میں تانہ ذنی کرنا میت پر نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی حصلت ہے صحیح بہاری کی یہ حدیث ہے جلت نمبر دو ہم اگر دیکھے جائیں تو اس کے بعد جو ہے یہ جانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضح الفاظ میں منع کیا ہے کہ آپ کسی کو تانہ نہیں دے سکتے کسی پر تنقید یا کرٹیسیزم نہیں کر سکتے حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا تو دیکھیں بہت سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ جو تانہ دینا ہے یہ قبیرہ گناہ ہے اور قبیرہ گناہ کے آپ کو پتا ہے کہ حد بھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو تانہ دیتا ہے یا تانہ ذنی کرتا ہے یا لوگوں کے عیب کے اوپر اسے آر دلاتا ہے یا پھر لوگ جو ہیں اس کے عیب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہیں اس پہ یعنی بار بار اس بات کو جتلاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں یعنی ہلاکت سے مراجعہ ہے کہ ہم سیدھے جا کے کہاں گریں گے جہنم میں جا کے گریں گے اللہم آجیے نامینا تو میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سپیکنگ پاور دی ہے تو ہم اس کو جو ہیں بجائے رونگ یعنی کہ رونگ یعنی رونگ وے پہ لے کے جانے کہ ہم پوزیٹیویٹی میں اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یعنی بات یہ ہے کیا تانہ ذنی کرنے سے نقصان بھی ہوتا ہے تو جی ہاں آج کی جو جدید سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ جو ہیں کسی کو تانہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخص میں سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کامیابی کی سیلیوں پر چڑھنے لگا ہے تو وہ نیچے آکے گر جائے گا وہ نا امید ہو جائے گا اس کو اپنے آپ کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ نہیں یہ جو چیز ہے میں اس قابل شاید نہیں ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ نا امید ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے بھی بعض وقت انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور ہم نے اس پہ رکنا ہے اب میں اس پہ بات کروں گی کہ جو ہیں ہماری عام جو دیلی جو ریٹین آف لائف میں جو روزانہ کے ہم ورڈز یوز کرتے ہیں وہ کیا کیا اور کیسے کیسے ہم لوگوں کو تانہ دیتے ہیں یا ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ نو سو چوئے کھا کے بلی حج کچھ لی بڑا نمازی بنا پھرتا ہے پہلے تو اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا بڑی دیندار بنی پھرتی ہے یا خود ایسے ایسے گانے گاتی تھی یا دانس کرتی تھی یا کپڑے ایسے پیانتی تھی جب وہ شخص ہالسو روپے دن کی طرف آتا ہے جب کوئی بچہ ہالسو روپے نلائک ہو تو اسے بار بار اس چیز پر تانہ دیا جاتا ہے تم ہوئی نلائک تم اس قابلی نہیں ہو والدہ ہے جو اپنے بچوں کو تانہ دیتے ہیں پھر جیسے ہمارے معاشرے میں ایک زیادہ سسرال ہے نندے بھابی دیور ڈیٹھے ہر کسی ہر کوئی دوسرے کو تانہ دیر ہوتا ہے اور اس کی پچھلی پچھلی زندگی کی جو باتیں ہیں جس پہ اللہ تعالی نے عیب جنہی ہمارے عیبوں پہ اللہ تعالی نے پردے ڈالے ہوئے ہیں تو ہم اس کو بار 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 کرید کرید کلاتے ہیں کہ آپ میں یہ عیب ہے آپ کے اندر جی عیب ہے آپ کے اندر جی عیب ہے کسی بندے سے اگر کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو ہم ہر لمحے اور ہر دفعہ اسے یاد کرانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ نے فلان وقت میں یہ گلتی کی تھی اور آج آپ بڑے یہ ایسے کارے ہیں ویسے کارے ہیں یا استاد میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے آج کار کے جو استاد ہیں یا میں بھی استاد ہوں آپ بھی زہر سائے استاد ہیں اپنے معاشرے میں جو جو کام کر رہے ہیں تو ہم بچوں کو ہر وقت تانہ دیتے ہیں اس کے موں پہ کہا دیتے ہیں کہ یہ تو ہے جو ہے نلائق یہ کار ہی نہیں سکتا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو گورے نے آج کل جو ہے ایک نئی ریسرچ کی ہے کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ تقریبا جب دسویں کلاس تک یعنی سکول میں جب دس کلاس تک تک وہ پہنچ جاتا ہے تو تقریبا وہ ایک لاکھ دفعہ وہ سن چکا ہوتا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس گورے نے کہا ہے کہ آپ کی جو وہ نہ ہیں وہ صرف باہر نہ ہو اندر نہ ہو آپ نہ پیدا کریں آپ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں اگر آپ کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کہو کہ میں کروں گا میں کر سکتا ہوں تو ہم نے پھر یعنی کہ دوبارہ کیا کر رہے ہیں جو ہے اس سے جو ہے ہم نے بچنا ہے اور ایک اور میں نے ریسرچ پڑی تھی کہ جو ہے نا ہمارے اندر جو ہم باز قط جو ہم انسان ہیں تو ایٹی ٹو حیبٹ جو ہے نا وہ ہمارے اندر لا شعوری طور پہ آ چکی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں ہم یہ غلط کر رہے ہیں ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں ہم کسی کو ناومید کر رہے ہیں ہم کسی کی کامیابی میں جو خلل ڈال رہے ہیں یا ہم کسی کو جو ہیں وہ بڑی اچھی وہ لائف گزار رہا تھا تو کسی کو ہم ایسے الفاظ جو ہیں توفے میں دے دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اسی پہ وہ جلتا کرتا رہے تو انشاءاللہ میری بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اگر یہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو ہماری اس بیماری کو اللہ تعالی دور بھی کریں اور ہم نے انشاءاللہ خود بھی کوشش کرنی ہے یہ ایک اور بھی سائنسی ریسرچ ہے کہ اگر آپ یہ اپنی حیبٹس یعنی کوئی بھی جیسے تانہ زنی کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالی نے اس کے منع کیا ہے نمس صلی اللہ نے خود اپنی احادیث کے الفاظ میں اس کو منع کیا کہ ہم نے تانہ زنی نہیں کرنی اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہے تو اس کو کیا کریں اس سے سوری کر لیں اگر آپ لوگوں سے یہ مستیک ہو چکی ہے تو اپنے آپ سے یعنی خود سے آپ لوگ شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے عظم کریں کہ میں نے ایسا نہیں کرنا اگر ہم انسان ہیں اگر ہم سے مستیک ہو جاتی ہے تو ہم نے فوری پلٹ کے واپس آنا ہے کہ اگر مجھ سے گلتی ہو گئی یا میں نے کسی کو ایسا کہہ بھی دیا کوئی ایسے الفاظ کہہ دیا جو اس کے اندر نہیں ہیں تو ہم نے فوری واپس آنا ہے کہ نہیں اس کے اندر نہیں تھا میں رونگ تھی اور میں اس کو اب رائٹ پہ لے کے آوں گی انشاءاللہ تو اگر میں ایک اور سچ پاریز اگر ہم چاہتے ہیں میں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عادت ختم ہو اور اتنا بڑا جو گناہ بھی ہے اس کی سزا بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ منع بھی کیا ہے واضح الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ وَعِلُّ اللِّ قُلِّ حُمَزَتِ اللِّ حُمَزَا تو ہم اس اپنی عادت کو ہتم کیسے کریں گے تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے نفرت ہے تو آپ اس کو بہت جلدی اپنے اندر سے فنش کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگوں نے خود یہ سوچا ہوگا یا کبھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز یا کوئی واقعہ سا پیش آیا ہوگا یا کوئی انسان آپ کے سامنے عادت ہے جس چیز سے ہمیں نفرت ہوتی ہے وہ ہم بہت جلدی ختم کار دیتے ہیں بہت جلدی اس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی ہم اس سے اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی اس حیبٹ سے نفرت کرنی ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے کیونکہ اس سے انسانوں کی زندگیاں ہم ختم کار دیتے ہیں بظاہری طور پہ تو ہمیں خود پہ وقتی طور پہ سکون مل رہا ہوتا ہے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا جیسے عورتیں کہتے ہیں کہ آج تو میں نے اس کو بڑی باتیں سنائی ہیں تو نہیں باتیں تو ہم اس کو سنا دیتے ہیں لیکن دیکھیں اللہ وہی بات ہے کہ فرشتے ہمارے ورڈ ٹو ورڈ لکھ رہے ہیں تو یہی باتیں کال ہمارے گلے کا پھندہ بنیں گی تو ایک تو ہم نے اس عادت سے نفرت کرنی جب ہمیں اس عادت سے نفرت ہوگی تو وہ ہماری بہت جلدی چھوٹ جائے گی اس کی جگہ ہم نے اچھی حیبٹس لے کے آنی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے کسی چیز سے کسی کام سے کسی حیبٹس سے کسی جگہ سے کسی بک سے تو آپ اس کو فوری جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ اس عادت کو ختم کرنا ہے تانہ زینے کی عادت کو اور انشاءاللہ اس کے جگہ ہم نے اپنے اچھی عادت کو لے کے آنا ہے تو اللہ تعالی ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین سے بہترین بولنے کی تفیق دے اور بہترین سے بہترین ہمیں عمل کرنے کی تفیق دے اور اللہ تعالی اس برائی کو جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہر گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کو تانہ دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ عادت جو ہیں اللہ شعوری طور پر ہمارے اندر خود بخود ہی آ جائے یعنی ایک کے اندر ہے دوسری کے اندر ہے تیسری کے اندر ہے ہمیں احساس نہیں ہے اور یہ ہمارے اندر یہ عادتیں پیدا ہو چکی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکول میں چھوٹے چھوٹے بچے کلاسوں میں گاڑی میں بیٹھے ہوں کینٹین میں کھڑے ہوں تو بچے بھی کوئی لاش ہوئی طور پر اندر یعنی ان کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں تو ہم نے انشاءاللہ اس عادت کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے ساتھ دعا بھی کرنی ہے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام جو براہیاں ہیں ہمارے اندر ان کو ایک ایک کو ختم کرے اور ایک ایک کو ہمارے اندر اس کی جگہ پر اچھی آتے لے کیا ہے سبحانک اللہ و بحمدک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ